ہیلو ویلکم ٹو آل سٹار ایکشن دس چینلل ایس یور سورس فار دلیٹیس نیوز آن کھنکیٹ اینڈ ریسلنگ ہیلو گائز و علاقہ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تو گائز ایس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ رومر رینز اور کوڈی روڈز کا جو میچ ہونے والا ہے انڈیسپیوڈیڈ یونیورسل چیمپنشیپ کے لیے تو گائز یہ میچ کیلئے بہت پہلے سے بہت ہائپ بنی بھی تھی کہ کون ویڈ ہوگا اور سب سے جو چانسز آ رہے تھے وہ کوڈی روڈز کے آ رہے تھے گائز اور کوڈی روڈز کے بہت چانسز تھے کہ وہ رومر رینز کو بیٹ کرتے ہیں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ ایسے چانسز کیوں بن رہتے ہیں کہ کوڈی روڈز رومر رینز کو ہرائیں گے اور گائز سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رومر رینز کے لیے ابھی تک ایسا کوئی اپوننٹ آئے نہیں تھا کہ جہاں تک لگے کہ یہ ہرا پائے گا براک لیسلر لگا تھا کہ وہ شروع میں تھا جب وہ آئے تھے کراؤن جھول کے لیے کہ کیا پتہ وہ رومر رینز کو ہرا سکتے ہیں لیکن جب وہاں پہ بھی رومر رینز نے براک لیسلر کو ہرا دیا تو ہمیں بہت پکا پتہ چلیا کہ بھائی اب اس کو کوئی نہیں ہرانے والا لیکن اگر روڈ آتے اس رسل مینے کے اندر تو وہ ہرا سکتے تھے رومر رینز کو لیکن اب روڈ بھی نہیں آئے تو روڈ کے علاوہ کوئی اور سپرسٹار دیکھنے کو ملتا ہے اور کوڈی روڈ کے علاوہ ابھی تک ایسا کوئی سپرسٹار دیکھتا نہیں ہے جو رومر رینز کو ہرا پائے تو سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ابھی تک ایسا در لگا ہی نہیں اور خاص فرم میں بھی اپنی بات کروں تو مجھے بھی ابھی تک ایسا کوئی سپرسٹار دیکھا نہیں ہے کہ زیادہ رومر رینز اتنا ڈیپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے آگے کے وہ ہار سکتے ہیں تو گائز اب بات کرتے ہیں فائنل آرٹس کی کہ ان کے میچ کے فائنل آرٹس آ چکے ہیں تو گائز وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گائز کوڈی روڈز فیورٹ ہے اس رسل مینیا کے اندر کے وہ رومر رینز کی جو سٹریک چلی ہے اتنے سالوں سے وہ توڑ پائیں گے اور وہ بن جائیں گے ہمارے نیو انڈسپیوٹیڈ یونیورسل چیمپئن کیونکہ گائز آرٹس کا ڈوڈوڈوڈی کے اندر بہت اہم رول ہے اور آرٹس کے جو وینر ہوتے ہیں اسی سے ہم بتا پاتے ہیں کہ کون وین ہونے والا ہے تو گائز آپ کو بہت ہیرانی تو نہیں ہوگی کیونکہ لگتا یہی تک کہ کوڈی روڈز وین ہو پائیں گے لیکن گائز ابھی ہم ہیں روہ ورینز کو بچانے کے لیے کیونکہ گائز ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ نے بھی ایک حل نکالا وائے اور ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ کوڈی روڈز وین ہونے والے لیکن guys جو اندر کی بات ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو night 2 کو main event کے اندر دیکھنے کو ملے گی وہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں اور آپ کا جو suspense ہے اس match کے حوالے سے وہ شاید ابھی میری باستر ٹوڑ بھی سکتا ہے چونکہ اس کے chances تقریباً 95% تو ہیں 5% کیا بتا وہ 5% ہی صحیح ہو لیکن 95% آپ یقین رکھیں کہ آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا اب ہے Roman Reigns کی streak کو باقی رکھنا ہے WWE کو تو guys جب Cody Rhodes Roman Reigns کو ہرا رہے ہوں گے اور end moment پہ آپ کو ایک جو چیز دیکھنے کو ملے گی وہ ملے گی رینڈی آٹن guys اور رینڈی آٹن آ کے Cody Rhodes کو اپنا RQ لگائیں گے اور رینڈی آٹن ہی اس match کو save کریں گے Roman Reigns کے لیے باقی guys اور Roman Reigns کے لیے کوئی اور حل نہیں ہے کہ وہ اس رسل منیا میں اپنی title کو retain کر بائیں کیونکہ guys ان کے chances بالکل نہیں ہیں سوائے اس بات کے کہ Randy Orton آئیں گے اور وہ Cody Rhodes کو ماریں گے مقصد ان کا heel turn ہوگا اور یہی ایک بہت بڑی بات ہے main event کے اندر جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی guys اور Roman Reigns کا اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ وہ وہ اپنی title کو retain کر پائیں گے تو guys وہ صرف ایک واحد آلے اور وہ ہیں Randy Orton اور Randy Orton ہی آ کے Roman Reigns کی help کریں گے اور وہ Roman Reigns کو جتوا دیں گے اور Roman Reigns ایک سب سے بڑا record ایک اور Roman Reigns کے نام پہ ہوگا لگتار تین رسل منیا کے اندر Roman Reigns نے fight کیے اور تینوں matches کے اندر وہ win ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا record ہے Roman Reigns کے نام پہ اور Roman Reigns نے مقصد سارے record ہی توڑ دی ہے اور پھر اس کے بعد Roman Reigns کے thousand دن بھی complete ہو جائیں گے as undisputed universal champion اور جو کہ یار بہت بڑی بات ہے Roman Reigns کے لیے guys تو guys یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور جہاں تک لوگ کہہ رہے تھے کہ rock آئیں گے end کے اندر main event کے اندر تو guys rock کے ایسے کوئی chances نہیں ہیں یہ تو best rumors ہے کیونکہ guys اگر rock آ رہے ہیں تو وہ Cody Rhodes کی help کریں گے Roman Reigns کو ہرانے کے لیے تو guys یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ rock اگر آ رہے ہیں تو وہ کیا پتہ Roman Reigns کی help بھی کر سکتے ہیں تو guys یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی ڈوڈوڈوڈوڈ کے اندر مقصد جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ مقصد rock ایک طرح کا match ہونے والا تھا Roman Reigns کے دار لیکن وہ ان کی help کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے family member تو ہے ہی تو کیا پتہ rock بھی help کرنے آ سکتے ہیں لیکن ابھی جو chances ہیں آپ rock کا اپنا دماغ نہ بنائیں آپ بنائے رینڈی آٹن کا اور رینڈی آٹن کے تو پکے chances ہیں کہ وہ آ کے save کر لیں گے Roman Reigns کی titles کو اور آپ کے جو undisputed universal champion ہیں وہ Roman Reigns ہی رہیں گے آخری میں اور باقی final odds کے مطابق تو Cody Rhodes ہی ہیں لیکن آپ کو Roman Reigns ہی میرے خیال سے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے ایک اور ہنڈ میں اپنی طرف سے بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ guys first night کے اندر Usos اور Kevin Owens اور Sammy Zane کا match ہے undisputed tag team championship کے لیے تو guys اگر اس میں تھے جو win ہوتا ہے تو یہ بھی بہت بہت ہنڈ ہے اگر Usos اس match کے اندر ہار گئے تو آپ سمجھے گا bloodline end ہوئی اور اس کے بعد پھر Roman Reigns کی title کو بھی خطرہ ہے اور پھر Cody Rhodes بھی جیت جائیں گے Russell Mania کے اندر تو لیکن اگر Usos جیت گئے first night کے اندر تو guys آپ کو پھر Roman Reigns بھی جیتے ہوئے دیکھیں گے یہ تو مطلب سب سے بڑی hint ہے نا تو guys اب تو آپ کو ساری کہانی پتہ چل گئی کہ آپ کو night 2 کے اندر main event کے اندر کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جو کہ یار بہت outstanding ہونے والا ہے مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے اتنا goose bumps ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے تو مقصد در آسمان پر چلیں گے ہم اس کو دیکھ کے لیکن guys بہت مزہ آنے والا ہے جو بھی ہوگا لیکن یہ کہ رومر نے اس کے فینس کی یار ایک ویڈیو مجھے بنانی تھی تو guys اب ملتے ہیں Russell Mania کے اندر اب Russell Mania کی ویڈیو لے گا میں آنوں ہا night 1 اور night 2 دونوں کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ضرور دیکھنے کو ملیں گی تو guys اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں guys تو اس چینل کو like کرنے کا subscribe کر لے گا notification bell کو ضرور on کر لے گا تاکہ آپ کو latest news www کے حوالے سے اس چینل پر ملتی رہے تو guys اب ملتے ہیں Russell Mania کی ویڈیو کے اندر تو take care bye